اسلام علیکم ویلکم ٹو لاویٹس امیدے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم کونسپٹ آف ٹائٹل کے بارے میں بڑھیں گے کہ انگلیش جیورسپورنس میں ٹائٹل سے کیا مراد ہے اس میں سب سے پہلے ہم اس کی میننگ کا مطالع کریں گے اور اس کے بعد ہم جیورس کے پرسپیکٹیو دیکھیں گے کہ لیگل جیورس نے جو ہے کن کن نظریات سے اس کو دیکھا اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس دو جیورس کی کلاسیفیکشن ہے مسٹر سیلمنٹ کی اور جو ہے مسٹر جیری بینتم کی پھر لاسٹلی جو ہے ہم ایکٹس ان لاو سے کیا مراد ہے ٹائٹل والے ٹاپک میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ٹائٹل جو ہے ٹرم اس کی لغوی معنی اردو میں ہے حقیقت یا پھر انگلیش میں کہیں کوئی فیکٹ یا پھر کوئی ایونٹ وغیرہ اس کو ہم ایسا لنک کہہ سکتے ہیں کہ ایک یہ بندے انسان کے اور ایک اوبجیک یا کسی تین کے درمیان جو ہے ایک لنک ہوتا ہے جو کہ اس انسان کی اس شخص کی جو ہے اونرشپ کو اسٹیبلش کر رہا ہوتا ہے یہ ایک رائٹ ہوتا ہے ان ٹرم اف رائٹ اگر ہم انہیں کہیں تو رائٹ ٹو اونرشپ آف پرابرڈی کسی چیز کو آن کرنے کا جو رائٹ ہوتا ہے اس کو ہم ٹائٹل کہتے ہیں اس میں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ والے فیکٹس یا پھر ایونٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایک بندے کے اندر رائٹس جو ہے یا پھر ایک اونر کے اندر رائٹس جو ہے وہ ویسٹ کرتے ہیں اگر ایک بندہ کوئی چیز آن کر رہا ہے تو اس چیز کو آن کرنے کے پیچھے کیا ریزنز ہیں کونسی وجہات تھی کونسے حقائق تھے کونسے ایونٹس تھی جو کر ہوئے جس کی وجہ سے اس بندے کو کسی اوبجیک کے اوپر اونرشپ کا رائٹ ملا اس چیز کو ہم جو ہے اس ایونٹ کو اس فیکٹ کو حقائق کو جو ہے ٹائٹل کا نام دیتے ہیں لیگل رائٹس جب بھی آپ کے اونرشپ کے کریئٹ ہوتے ہیں تو وہ کسی ویکم سے یا پھر کسی نتنگ نیس سے نہیں آتے بلکہ ان کے پیچھے ایک سورس ہوتی ہے اور سورس کسی ڈاکومنٹس کی صورت میں ہو سکتی ہے کسی فیکٹ کی صورت میں ہو سکتی ہے کسی ایونٹ کی صورت میں ہو سکتی ہے کسی ایکٹ کی صورت میں ہو سکتی ہے ان سب سورسز کو ان سب اوریجنز کو جہاں سے آپ کی اونرشپ ڈرائیو ہوتی ہے آپ کے لئے رائٹس کریئٹ ہوتے ہیں ان کو ہم ٹائٹلز کا نام دیتے ہیں اب جیسے کہ ڈاکومنٹ میں آپ کا کوئی اگریمنٹ آ سکتا ہے کوئی اور کوئی گفٹ ڈیڈ آ سکتی ہے آپ کی ٹھیک ہے اور کوئی ویل وغیرہ آ سکتی ہے یہاں پر فیکٹس میں کوئی حقائق آ سکتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے کسی اونرلیس چیز کو جو ہے کوئیر کیا یہ ایک فیکٹ ہو گیا ایونٹ میں آپ کا ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کے انسیسٹرز کی دیت ہو جاتی ہے اس ایونٹ اکرین کے بعد آپ کے پاس ایک لیگر رائٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے اس لیگر رائٹ کی وجہ سے آپ کو جو ہے اس اوبجیک کے اوپر پرابٹی کے اوپر جو کہ آپ نے انہیریٹ کی ہوئی ہے آپ کا ایک لیگر رائٹ اونرشپ کا کریئٹ ہو جاتا ہے تو یہ ساری سورسز جو ہیں یہ سارے جو ہیں ہوتا ہے ایک روٹ ہوتا ہے جسے کے رائٹ تو آنرشپ آپ کا اوڈجینیٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کو کچھ اس طرح کی اس سے بھی ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ ٹائٹل is de facto antecedent of which the right is de jore consequent اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائٹل جو ہے وہ ایک فیکٹ ہوتا ہے جو کہ پہلے کریئٹ ہوتا ہے antecedent ہوتا ہے جو کہ ٹائٹل ایک فیکٹ ہے جو کہ پہلے کریئٹ ہوتا ہے اور اس فیکٹ کے کریئٹ ہونے کے بعد اسٹیبلیش ہونے کے بعد آپ کا ایک لیگل رائٹ جو ہے وہ بعد میں اسٹیبلیش ہوتا ہے فور اگزیمپل یہاں پر ایک اگزیمپل ہے جیسے کہ آئی اونہ ہاؤس میں ایک گھر کا جو ہے مالک ہوں تو اگر میں اس گھر کو اپنی ملکیت جو ہے کلیم کر رہا ہوں تو ایسی کون سی وجہات میں کس بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس گھر کا مالک ہوں یا پھر اس گھر کے اوپر میرا ٹائٹل ہے ظاہر ہے یا تو میں نے اسے خریدہ ہوگا یا پھر کسی نے مجھے گفٹ کیا ہوگا یا پھر میں نے اپنے انسیسس سے جو ہے اس چیز کو اس گھر کو انہیریٹ کیا ہوگا تو یہ کوئی بھی وجہات کوئی بھی ریزن کوئی بھی اوریجن جہاں سے میں نے اس گھر کو اکوائر کیا وہ ٹائٹل کہلائے گا اب وہ پرچیزنگ تھا وہ فیکٹ یا پھر وہ کوئی گفٹ تیڑ تھی یا پھر کوئی انہیریٹنس وغیرہ تھی جو بھی سور سے جہاں سے گھر کے اوپر میرا رائٹ اونرشپ کا کریئٹ ہو رہا ہے اس چیز کو ہم ٹائٹل کہتے ہیں اس ٹائٹل کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک رائٹ ویسٹ ہو جاتا ہے اور آپ جو ہے اس چیز کے لیگل آنر بن جاتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہاؤس کی اگزیمپل چڑھ رہی ہے تو اگر ایک ٹائٹل کی وجہ سے میں اس گھر کا کیا ہوا ایک لیگل آنر بن گیا اور اس آنرشپ کی وجہ سے جو ہے لاو کیا کرے گا وہ سیملر رائٹ جو ہے جو کہ رائٹ آف آنرشپ میرے پاس ہے وہ کسی اور بندے کو نہیں دے سکتا کیوں کیونکہ جو ایونٹس اکر ہوئے تھے یا پھر جو فیکٹس وغیرہ اسٹیبلش ہوئے تھے وہ صرف اور صرف میری فیور میں ہوئے تھے جن کی وجہ سے میں ان چیزوں کا آنر بن گیا اور مجھے ایک رائٹ جو ہے وہ مل گیا اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک اپنی پریویس ویڈیو لیگل رائٹس والے ٹاپک میں جو ہے ٹائٹل کو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں تو ٹائٹل جو ہے ایک یہ جو ہمائیں اسینشلز دیئے تھے یہ مسٹر سیلمنڈ نے دیئے تو ان کے مطابق جو ہے ایک لیگل رائٹ کے جو ہے پانچ اسینشلز ہوتے ہیں جو کہ یہ لکھے ہوئے یہاں پر ان پانچ اسینشلز میں سے پہلا تو تھا کہ پرسن انہیرنس ایک بندہ ہوتا ہے جس کے اندر رائٹ ویسٹ ہوتا ہے ایک دوسرا اس میں پھر تھا کہ پرسن انسیڈنٹ جو ہے رائٹ کسی دوسرے بندے کے خلاف آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے پرسن جو انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہوتا ہے ایک سبجیکٹ میں مہتر ہوتا ہے اس میں کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے یا پھر کوئی کام کسی کام سے روپنا ہے ایک اوبجیکٹ ہوتا ہے جس کے اوپر سارا کچھ جو ہے آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے اور پھر لاس جو اس میں ایلیمنٹ تھا وہ تھا ٹائٹل ٹائٹل کو وہاں پر کچھ اس طریقے ڈیفائن گیا کہ ایوری لیگل رائٹ ہیسا ٹائٹل which is a certain fact or event by reason of which the right has become invested in its owner کہ ٹائٹل ایک ایسا فیکٹ یا پھر ایسا ایونٹ ہے جس کی وجہ سے جس کے نتیجے میں ایک آنر کے پاس اس اوبجیکٹ کے اوپر رائٹ جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے یا پھر آنر جو ہے ایک رائٹ کو اکوائر کر لیتا ہے تو یہاں سے میں یہ پتہ چلا کہ ٹائٹل جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو سیلمنٹ مسٹر سیلمنٹ کے مطابق ٹائٹل لیگل رائٹ کا فیفت ایلیمنٹ ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جیوریس نے اس کو کس طریقے سے ڈیفائن کیا ان کی کیا نظریات تھے ٹائٹل کے بارے میں مسٹر جان سیلمنٹ کے مطابق جیسے کہ ابھی ہم نے جان سیلمنٹ کی جو ہے لیگل رائٹ کی کلاسی ایسینشل دیکھے تو انہوں نے جو ہے فردر اس چیز کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہا کہ ہر لیگل رائٹ جو ہوتا ہے اس کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے جس سے مراد ایک سرٹین فیکٹ یا پھر ایونٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جس کے نتیجے میں ایک آنر کے پاس جو ہے رائٹ ویسٹ ہوتا ہے یا پھر ایک آنر اس رائٹ کو ایکوائر کر لیتا ہے انہوں نے فردر اس چیز کو ڈیفائن کرتے ہوئے وہ جو فیکٹ یا پھر ایونٹ تھے انہوں نے جن کی ویجا سے ایک آنر جو ہے اس میں رائٹ ویسٹ ہو جاتا ہے ان فیکٹ یا پھر ایونٹ کو انہوں نے ویسٹیٹی فیکٹ کا نام دے لیا ان کو ان کے پرسپیکٹیو کو سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ ٹائٹل خود ایک رائٹ نہیں ہے بلکہ یہ رائٹ کا ایلیمنٹ ہے جیسے کہ مسٹر سیلمنٹ نے کہا تھا تو اکثر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹائٹل اور رائٹ کو انٹرچینج بلی استعمال کر دیتے ہیں جن میں ہمارے پاس ایک جوریس مسٹر ہولند بھی آتے ہیں ان کے مطابق جو ٹائٹل اور رائٹ وہ ایک ہی چیز ہیں لیکن مسٹر جون سیلمنٹ اور جون آسٹی نے کہا کہ نہیں ایک ٹائٹل صرف ایک فیکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایک رائٹ ایک ایک رائٹ ہوتا ہے ٹائٹل ایک فیکٹ ہوتا ہے جو کہ پہلے اسٹیبلیش ہوتا ہے دی فیکٹ و انتیسیڈنٹ جیسے کہ ہم پیچھے ڈسکس کر کے آئیں اور اس کے بعد ایک دی جو اور سب سب سکر رائٹ جو ہے مطلب پہلے ایک فیکچول پوزیشن اسٹیبلیش ہوتی ہے جو اس کے بار آپ کا لیگل رائٹ جو ہے وہ اسٹیبلیش ہوتا ہے مسٹر ہاللینڈ نے اس کو ایزا ایلیمنٹ آف لیگل رائٹ نہیں مانا انہوں نے یہ اپینیر ایجیک کیا مطلب انہوں نے سیمپل جو جو آسٹین کی اپوزیشن کی اور انہوں نے کہا کہ جب ہم ٹائٹل کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو اس میں جو ہے ایک رائٹ کی بات تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن یہ ان رائٹ کو انڈیگیٹ نہیں کرتا جہاں پر آپ کا رائٹ ایکسٹینگوش یا پھر ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے مسٹر بینثن کے مطابق انہوں نے بھی ٹائٹل ورڈ کو کرتیس کیا انہوں نے کی اندازہ تو ہو رہا ہے لیکن جو ہے وہ فیکس یا پھر وہ رائٹ جو کہ ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں وہ ٹائٹل ٹرم میں انکلیوڈ نہیں ہوتے تو انہوں نے کیا کیا کہ ٹرم کے نام سے جو ہے ایک الگ انہوں نے ٹرم دی ٹائٹل کی جگہ انہوں نے کہا کہ جس پوزیٹی فیکس وہ فیکس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایک رائٹ یا پھر ڈیوٹی کریئے یا پھر ڈیسٹر آئے کی جاتی ہے تو جان سیلمن آسٹین جو تھے انہوں نے اور ہولند جو تھے یہ رائٹ کی حد تک میدور رہے اور جو بینتم نے انہوں نے رائٹ کے ساتھ ساتھ ڈیوٹی کی ایڈیشن بھی کر دیس میں ان جیوریس کے ڈیفرنٹ اپینین کے باوجود جو ہے مسٹر جان سیلمن اور جان آسٹین کا اپینین نے وہ زیادہ پاپولر قرار دیا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس کلاس سیلمن مسٹر سیلمن نے جیسے کہ کو انہوں نے ویسٹ ٹی فیکس کا نام دیا اور یہ جو کلاس کی چارٹ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر یہ مسٹر سیلمن نے دیا ہوا ہے انہوں نے کیا کیا کہ ویسٹ ٹی 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 کیا جس میں پہلی کائن ہے ان ٹی 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 دیکھا پہلے ڈیوائٹ کیا گیا ہے انویسٹی فیکس سے مراد وہ والے فیکس ہیں جو کہ آپ کا رائٹ کریٹ کرتے ہیں اور کسی بندے کو جو ہے آنڈر کو کسی پراپرٹی کے اوپر ٹائٹل دیتے ہیں یہ والے جو انویسٹی فیکس ہیں ان کو فردہ دو کائنٹ میں کلاسی پائی کیا گیا ہے اوریجنل فیکس اور ڈیویٹی فیکس اوریجنل فیکس سے مراد وہ والے فیکس ہوتے ہیں جو کہ رائٹن ڈینوو اسٹیبلیش ہوتے ہیں مطلب ان کی پریویس کوئی ایگزیسٹنس نہیں ہوتی لیکن وہ فرام دا بیگننگ وہ مطلب پیدائش ہی ان کی اس ٹائم پر ہوتی ہے جب آپ انہیں جو ہے ایکوائر کر رہے ہوتے ہیں فر ایجیمپل اگر آپ کسی طلاب سے یا سمندر سے یا کہیں سے بھی مچھلی وغیرہ پکڑتے ہیں یا پھر کوئی آپ دوسرے آنرلس جو آبجیکٹس ہوتے ہیں وہ والے آبجیکٹس جن کو کوئی آن نہیں کر رہا ہوتا آپ اسی ایسی کسی بھی چیز کو ایکوائر کر لیتے ہیں تو ان کے اوپر پہلے سے کسی بندے کا رائٹ جو ہے وہ ایکزیسٹ نہیں کر رہا ہوتا تو ایسی کنڈیشن میں ان کیسز میں آپ کا جو رائٹ کریئٹ ہوتا ہے وہ رائٹن ڈینوو ہوتا ہے دینوو سے مراد کیا ہے جو کہ سٹارٹ ہی آپ سے ہوتا ہے بلہ آپ اس چیز کے فرسٹ آنر ہوتے ہیں تو ایسے فیکٹس جو کہ آپ کا رائٹن ڈینوو اسٹیبلش کرتے ہیں وہ اوریزنل فیکٹس ہوتے ہیں ڈیریویٹی فیکٹس میں کیا ہوتا ہے رائٹ پہلے سے ایگزیسٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن ان رائٹ کی ٹرانسفر جو ہے ہوتی ہے ایک بندے سے دوسرے بندے کے لئے ایک بندہ جو ہے اس نے مچھلی پکڑی وہ اس چیز کا اس چیز اس بندے کے پاس جو ہے رائٹن ڈینوو جو ہے وہ ویسٹ ہو گیا اب آپ جو ہیں مارکٹ میں جاتے ہیں اس بندے کے پاس فر ایساپل وہ ماہی گیر تھا کوئی جس کے پاس رائٹن ڈینوو تھا مچھلی پکڑی اس نے اس کے پاس رائٹن ڈینو آ گیا اب مارکٹ میں اس کے پاس جاتے ہیں اور مارکٹ میں جا کر آپ اسے جو مچھلی خرید لیتے ہیں اب آپ نے ایک رائٹ جو ہے وہ اس بندے کے پاس مائی گیر کے پاس پہلے سے exist کر رہا تھا آپ نے اس چیز کو مچھلی کو خریدا خریدنے کی وجہ سے آپ کے پاس جو ہے وہ رائٹ transfer ہو گیا مائی گیر سے آپ کی طرف آپ اس چیز کی honor بن گئے تو یہاں پر رائٹ پہلے سے exist کر رہا تھا مائی گیر کے پاس اور وہاں سے transfer ہو گیا آ گیا آپ کی طرف تو یہ والے جو بھی facts ہوتے ہیں یہ ہمارے derivative facts ہوتے ہیں investity facts ہو گیا اس کے بعد second kind ہمارے پاس آتی ہے divestity facts divestity facts سے مراد ہے والے facts یا پھر title جن میں transfer یا پھر destroy of rights جو ہے وہ ہوتے ہیں رائٹ آپ کے transfer ہو رہے ہوتے ہیں یا پھر destroy ہو رہے ہوتے ہیں پھر divestity facts کی فردر دو kinds ہیں ایک ہے extinctive facts دوسرا ہے alignity facts extinctive facts والے facts ہوتے ہیں جو کہ آپ کے رائٹ کو destroy کرتے ہیں for example آپ کے favor میں کوئی lease بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے کیا کرتے ہیں اپنے اس رائٹ کو رائٹ ٹو لیز جو ہوتا ہے اس کو آپ surrender کر رہے ہیں اور واپس لیسر کی طرف جس سے آپ نے وہ لیز لی تھی اس کو آپ واپس جو ہے وہ چیز دے رہے ہیں تو آپ نے اپنا رائٹ یہاں پر کیا کر دیا destroy کر دیا اور جو alignity facts ہوتے ہیں والے facts ہوتے ہیں جہاں پر آپ کا رائٹ جو ہے وہ transfer ہو رہا تھا ایک بندے سے دوسرے بندے کی طرف جیسے کہ آپ نے جو ہے لیز وہ لیسر کی طرف نہیں دی بلکہ آپ نے کسی دوسرے بندے کو لیز دے دی اور اس طریقے سے آپ کے پاس جو رائٹ آف لیز تھا وہ آپ نے کسی دوسرے بندے کی طرف جہاں وہ transfer کر دیا رائٹ ایکزیس تو کر رہا تھا لیکن آپ نے اس کو destroy نہیں کیا destroy تب ہوتا جب آپ لیسر کی طرف واپس اس کو کر دیتے لیکن آپ نے یہاں destroy کرنے کے بجائے کیا گیا کسی دوسرے بندے کو فردر آگے لیز کر دی تو یہاں پر آپ کا جو رائٹ آف لیز تھا وہ ایک بندے سے دوسرے بندے کی طرف transfer ہو گیا اب یہاں پر اگر ایک بات آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ alignative facts میں بھی transfer کی بات ہو رہی ہے اور derivative facts میں بھی transfer کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر اس confusion کو clear کرتا جاؤں کہ جو derivative facts ہوتے ہیں اس میں بھی transfer کی بات ہوتی ہے alignative facts میں بھی transfer کی بات ہوتی ہے لیکن یہ دونوں جو ہے ایک سکھے کے دو پہلو کے برابر ہیں وہ کس طریقے سے کہ جب ہم derivative facts کی بات کر رہے ہوتے ہیں تب جو ہے right acquire کرنی کی بات ہو رہی ہوتی ہے کسی دوسرے بندے سے آپ کی طرف right جو ہے transfer ہو کر آ رہا ہوتا ہے مطلب یہاں پر acquisition کی بات ہو رہی ہے acquisition of right اور جب ہم alignative facts کی بات کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر transfer تو ہو رہا تھا لیکن یہاں پر آپ اپنا right جو ہے کسی اور بندے کی طرف transfer کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں چیز کو اپنے right کو align کر رہے ہیں اپنے سے الگ کر رہے ہیں derivative میں جو ہے آپ acquire کر رہے تھے لیکن alignative میں آپ کیا کر رہے ہیں پھر اس چیز کو آگے اپنے سے الگ کر رہے ہیں کسی اور بندے کی طرف transfer کر رہے ہیں اس میں ہم آئے پاس second classification ہے mr. Jerry Bentham کی جیسے کہ ہم نے پہلے discuss کیا ان کی definition نہیں کہ انہوں نے title کا جو ہے concept اس کو reject کرتے ہوئے انہوں نے title کی جگہ dis positive facts کا term جو ہے وہ introduce کر آیا mr. جو Salmon تھے انہوں نے vestity facts کا concept دیا تھا لیکن انہوں نے title کا concept reject کرتے ہوئے dis positive facts کا concept دیا ان کے مطابق dis positive facts کی فردر تیر کانیز ہوتی ہیں investity facts divestity facts اور translated facts divestity facts alignative facts تقریباً وہ ہی ہیں جو کہ mr. Salmon نے بتایا تھے انہوں نے further ایک addition کی translated facts کی پھر investity facts کو انہوں نے further جو ہے دو different kinds کے اندر divide کیا جس میں ایک ہے collective facts second impositive facts divestity facts کو further انہوں نے classify کرتے ہوئے دو terms introduced کی اور جس میں first ہے destructive facts اور second ہے exonerative facts چلیں ان کو detail میں discuss کرتے ہیں پہلے یہ کی بات کری تھی لیکن mr. جو bentham تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں پر صرف right کی بات نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ right کے ساتھ duty بھی آپ corresponding duties بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں تو ان کے مطابق جو ہے rights اور duties جو ہیں وہ دونوں include ہوتی ہیں dispositive facts کے اندر یا title کے انہوں نے 3 kinds دیں further dispositive facts جس میں سب سے پہلے آتا ہے invest facts invest facts سے مراد یہ وہ facts جو کہ آپ rights create کرتے ہیں یا duties کو create کر رہی ہوتے ہیں اس کی further دو kinds تھی پہلی collective facts second impositive facts collective facts سے مراد رائیٹ کنفر کرنا جو رائیٹ کنفر کر رہے ہوتے ہیں impositive facts سے مراد وہ والے facts جو duty کو impose کر رہے ہوتے ہیں invest facts میں creation of rights اور duties کی بات کی پھر collective facts جو تھے further subdivision میں صرف right کنفر کرنے کی بات رہی ہے impositive facts میں duty impose کرنے کی بات ہو رہی ہے second جو انہوں نے kind دی تھی diversity facts کی diversity facts سے مراد جو ہے کہ آپ والے facts جو کے آپ کے rights کو یا پھر duties کو extinguish یا پھر destroy کر رہے ہوتے ہیں پھر فردہ diversity facts کی دو kinds ہوتی ہیں ایک destructive facts second ہوتی exoner facts facts destructive facts میں وال effects آجاتے ہیں جو کہ آپ کی riots کو destroy کرتے ہیں یا exonerate کر رہے ہوتے ہیں اور exoner facts میں وال effects آجاتے ہیں جو کہ آپ کی duty کو جو آپ کے اوپر duty لاغو کی گئی ہے اس کو destroy اور exoner کر رہے ہوتے ہیں اور ثرڈ جو انہوں نے ہمیں kind leave ہوتی translated facts translated facts سے مراد وال effects ہوتے ہیں جو رائٹ کو transfer کرتے ہیں ایک بندے سے دوسرے بندے کی طرف یہ similar ہیں وہ concept ہے جو مسٹر سیلمنڈ نے دیا تھا align effects کے اندر آپ کے پاس رائٹ ویسٹ کیا گیا ہے آپ اس کو align کر کے اپنے سے الگ کر بندھم گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائٹل کے concept میں ایک سن لاغ کان سے آ گیا ان سے کیا مراد ہے کوئی بھی آپ کی فیکٹ سے یا ایون جو بھی ہوں جو کہ آپ کے رائٹ کو کرتے ہیں یا پھر کرتے ہیں یا پھر کرتے کسی رائٹ کو وہ کسی عمل کا کسی ایکٹ کا نتیجہ ہوتے ہیں ان ایکس کو جو ہے وہ ٹائٹل کے ٹاپک کے ان در ان کلیوڈ گیا گیا ہے اور ایکٹ کون کون سے ہوتے ہیں پہلے ایک classification آتی ہے دو قسم کے ایکس ہوتے ہیں ایک voluntary ایکس second جو ہے وہ involuntary ایکس voluntary ایکس کی کنسنڈ کی بات ہو رہی ہوتی یا کسی ایسے چیز کی بات ہو رہی ہوتی کسی عمل کی بات ہو رہی جو کہ آپ کی مرضی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں کچھ ہوتا ہے کہ جب parties جو ہیں اپنی consent دیتی ہیں رضا مندی دیتی ہیں یا پھر وہ رضا voluntary acts unilateral acts اور bilateral acts unilateral acts سے مراد وہ elections ہوتے ہیں جہاں پر single party consent لازمی ہوتی ہے باقی دوسری party ہوتی other side ہوتی ہے وہ immaterial ہوتی ہے وہ بھلے consent دے یا نہ دے اس کا کوئی wait نہیں کیا رہا تھا اس کو اس میں جیسے کہ آپ کسی job کے یہ آپ کی مرضی نہیں ہوگی آپ کی رضا مندی پر depend نہیں کر گیا بلکہ اگلا job employer ہوگا اس کی رضا مندی ہوگی اس میں اس کی consent چلے گی اور دوسری example یہاں پر ہے will جو آپ اپنی will وغیرہ بناتے ہیں اس میں بھی ایسی ہوتا ہے جس بندے کے لئے will بنائی جا رہی ہے اس کی will کو reject بھی کر سکتا ہے لیکن یہاں پر بات کرنے والی یہ ہے کہ unilateral act ہوتا ہے جس میں صرف جو بندہ will بنا رہا رہا ہے اس کی consent لازمی ہوتی ہے بلکہ دوسری party جو ہوتی ہے ایسے cases کو ایسے actions کو unilateral acts کہتے ہیں bilateral acts اگر آپ term اگر آپ اس act کو legal اور valid بنانا چاہتے ہیں اگر کسی بھی consent اگر آپ نہیں لی یا پھر وہ free consent نہیں تھی تو ایسی صورت میں بلateral acts نہیں ہو جائیں جیسے کہ agreement میں دو parties یا جتنی بھی زیارہ parties ان کی consent لینا ان کی رضا بندی لینا وہ لازمی ہو میں county acts in law ہمارے پاس involuntary acts involuntary acts بھی term پر دیکھیں تو یہ whole acts ہیں جو آپ کی مرضی کے بغیر رکھ رہے ہوتے ہیں جب بھی write create or transfer by operation of law law کے ثروہ ہو اور وہاں پر آپ کی جو parties ہوتی ہیں ان کی consent matter نہ کرے آپ کی رضا ایکشن گیش ہو رہا ہے اور وہاں پر آپ کی رضا مندی matter نہیں کرتی تو ایسے جو actions ہوتے ہیں ان کو involuntary acts کہتے ہیں جو آپ رضا مندی کے بغیر اکر ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کو دوسرے لفظوں میں acts of law بھی کہتے ہیں یہاں پر ہم کیا تھا ایک مطلب قانون کے کام جیسے کہ اگر ایک بندہ ہے وہ کوئی بھی legal ہے چھوڑے بغیر مار جاتا ہے اس کے کوئی بھی وارث بغیرہ نہیں ہوتا لیکن وہ اپنی property پیچھ چھوڑ کر جاتا ہے تو ایسی cases میں law یہ decide کرتا ہے کہ اس کی جو property جو مل کے چھوڑ کر گیا ہے وہ کس طریقے سے آگے جو ہے اس کو handle کیا جائے گا اور یہاں پر parties کی consent ہے وہ matter نہیں کرتی تو ایسے جو بھی acts ہوتے ہیں جہاں پر law role play کر رہا ہوتا ہے ایک نہیں دو نہیں بلکہ سب party کی consent جو ہے ایسے acts کو involuntary acts کہتے ہیں تو یہ تھے ہمارے پاس acts in law اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی آپ کو سمجھ آیا ہوا تھینک ی فور واشنگ سٹی ٹیون جزاکم اللہ خیر